وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتا بے چین سا تھا وقفے وقفے سے ایک گہری نگاہ بیٹ پر پڑے وجود پر ڈال لیتا جلد بازی میں کافی ہیوی ڈوز دے دی تھی آخر ایمازون کے جنگلات سے لگئی خطرناک جڑی بوٹی کی بنائی گئی بہوشی کی ہیوی ترین ڈوز تھی تقریباً وہ سولہ گھنٹے سے بہوش تھی وہ اپنے کافی سارے کام نپٹا کر واپس بھی آ چکا تھا ایک چکر سسرال کے آس پاس بھی لگایا تھا کافی مشکل ہوئی مگر وہ ساہر تھا فلسہ داشا پنسار جیسی میسٹری کو حل کر کے ہی واپس آیا تھا اور اب بے چینی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا وہ قسم سائی تھی احایستگی سے چلتا بیٹ تک آیا اس کے سرحانے بیٹ کر اپنا ٹیڈی بھی رہا ہاتھ میں لے کر معصوم سے شکل بنا لی اور اب اسے باگور دیکھ رہا تھا گھنی مڑی ہوئی پلکوں کی جھالر گلابی گالوں پر سایا فگن تھی شنگرفی لب اپس میں پیوست تھے سبز جھیلس جیسی آنکھوں پر پلکوں کا پڑھدہ تھا اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی فلسہ کے سر میں درد کے دھماکے سے ہو رہے تھے اس نے اپنی کمپٹیاں سے ہلائی زی اٹھو کب سے سو رہی ہو داشو بور ہو رہا ہے داشا اب تقریباً اس پر جھکا اس کے کندے ہلائے فلسہ نے پوری طرح آکے کھولی تو اس کا اپنے بہت قریب خود پر جھکے پایا داشو تم ٹھیک تو ہو میں بے ہوش کیسے ہوئی ان لوگوں نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا وہ اچانک سب کچھ یاد آجنے پر اس کو کندوں سے تھام کر اٹھ بیٹھی اور اس کے کچھ کہتے سے پہلے ہی چکراتے ہوئے سر کو بکڑ کر بھاگ کر باہر نکلی لاؤنج لان سارا شیر ویلا گھونکر دیکھا مگر کوئی بندو نہیں تھا کوئی نامو نشان تک نہیں تھا کل کی ہنگامہ رائی کا وہ حیران تھی پھر سیکیورٹی روم میں جا کر کچھ تاج کی مگر انہوں نے بتایا رات پہ ایک زہریلی کیا اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے اس کے بعد فلسہ نے سیکیورٹی کیمرے چیک کیا رات کے ساری ریکارڈنگ تھی لیکن اس ریکارڈنگ میں کچھ بھی تو نہیں تھا فلسہ نے بسا تمام سیکیورٹی سسٹم اٹھا کر زمین پر ٹکرے ٹکرے کھر کے پھینک دیا کسی کام کو سسٹم نہیں ہے میں خود تمام سیکیورٹی چینج کروں گی اور تم لوگ بھی کسی کام کے نہیں ہو وہ چلائی اور بھاگ کر پھر کمرے تک آئی داشو وہ خون خرابہ وہ تو میں نے میٹ سے بول کر صاف کروا دیا اپنی فائٹ کی تم نے زیہای لائکیٹ بلکل کنگ فو ماسٹر کے جیسے مووی میں ہوتی ہے اس نے ٹیڈی بیر کو وہ ادھر ادھر لہرہ کر کہا اور وہ لوگ داشو وہ لوگ کدھر گئے فلزا کو تسلی نہیں ہو پا رہی تھی بے چینی سے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرا انہیں تو داشو نے بھگا دیا ڈشم ڈشم کر کے ٹیڈی بیر کو اپنے ہاتھوں میں گھماتا وہ اتمنان سے اس کے سامنے آ کر بولا اور اپنی ٹیڈی بیر کو دو تین مکہ رسید کیے فلزا نے حیرت سے اسے دیکھا اور میلے ننے مونے ڈاٹ کوم پہلے خود کو ڈیفرینڈ کرنا تو سیکھ لو پھر ڈشم ڈشم بیشپ بھی کر لینا فلزا نے ایک حال سے اس کی گال کھینچی اور دوسرے سے اپنے موبائل میں تیزی سے ایک میسیج ٹائپ کرنے لگی سامنے والے نے اسے ایک نظر دیکھا فلزا کے میسیج ٹائپ کر کے سینڈ کرنے کی دیر تھی جب اس نے فلزا کو دونوں بازو سے جکڑ کر بیٹ پر گرایا اور ایک گھٹنا بیٹ پر ٹکا کر دوسرا اس کی ٹانگوں پر رکھا بازو جگڑ کر بیٹ سے لگائے فلزا اس سے پہلے خود سمجھ پاتی اس نے اس پر بہت بری طرح کابو پایا تھا ایسی بات ہے زی تو اب خود کو داشو سے چھڑوا کر دکھاؤ وہ اپنی ازلی لاپروہی والے لہجے میں اتمنان سے بولا فلزا کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابلنے والی ہو گئی فلزا نے اپنی پوری طاقت لگائی مگر اس کی گرفت ایسی سخت اور ماہرانہ قسم کی تھی فلزا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے یہ تم نے کابوڑ کیسے سیکھا داشو مطلب تم میڈیسن سے ٹھیک ہو رہے ہو فلزا خوشگوار حیرت سے بولی مووی سے مووی دیکھ کر سیکھا میں نے وہ اتمنان سے بولا اچھا پتا چل گیا کہ داشو بی بی اب بڑا ہو رہا ہے اب ہٹو میرے اوپر سے یو نو وارٹ زی میں نے مووی سے ایک اور چیز بھی دیکھی جب میں ٹرائی کرنے والا ہوں اس نے پھر اتمنان سے کہا وارٹ فلزا نے اسے مشکوک نگاہوں سے گورا کس کرنا میں تمہیں کس کرنے والا ہوں میں نے اچھے سے سیکھی ہے اب میں ٹرائی کرنے جا رہا ہوں اس نے سکون سے کہا تو فلزا کو کرش پڑھنے والا ہو گیا اس نے مزید گوھر افشانی کی پر اپنے لب رکھے فلزا کا دل دھک سے رہ گیا پھر فلزا نے ایک دعو ازمائی اور ایک ڈانگ سمیٹ کر اس کے پہلو پر رکھی اور جھکنے سے خود کو اس کی گریف سے چھڑایا وہ بیٹ پر اس کے قریب بھی گرا تھا زید تم نے مجھے دھکا دیا ہاو ڈیر یو وہ چلایا فلزا سیدھی ہو کر اب اس کے اوپر ہائیوی ہوئی تھی اور اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں جھکڑا داشو بی بھی اپنی لیمٹ میں رہو میں نے کوئی گستاخ کی تو پشتاؤ گے تم فلزا غرائی وہ جو اپنا سانس تک روک گیا تھا فلزا اس کے اوپر سے فورا پیچھے ہٹی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہنوز بیٹ پر لیٹا رہا تو فلزا نے اسے غرص دیکھا کیا ہوا اٹھو اور باہر آؤ بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں گیٹ لاسٹ زی دفع ہو جاؤ یہاں سے مجھ سے بات مت کرنا اب وہ غصے سے چلایا اور اٹھ کر دھار سے واشروم میں بند ہو گیا حیرت در حیرت تھی فلزا نے حیرانی سے واشروم کے بند دروازے کو دیکھا آخر بچاہ کیا رہا تھا آخر اتنی ناراضگی کس بات پر تھی فلزا پیر پٹختی واشروم کے دروازے تک آئی اور دروازہ دھر دھڑایا داشو واتس رانگ ویڈیو وہ جنجلائی وہ جو دروازے سے ٹیک لگا کر اپنی پٹیاں سہلا رہا تھا اپنے نسٹ اور پاپ پانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی آواز پر سلک اٹھا چاہتا تو اس کی طویل ترین بے ہوششی کا فائدہ اٹھا سکتا تھا چاہتا تو اس کی مرضی ہوتی چاہے نہیں ہوتی بہت کچھ کر سکتا تھا مگر حیوان کے اپنے اصول اپنے زوابط تھے آج تک کافی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا مگر وہ لڑکیاں اس کے لئے ٹیشو پیپر کے مدرادیف تھی مگر وہ جو لڑکی دروازے کے پار کھڑی تھی اور اس کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود لاکھ جھٹ پٹانے اور اس کے ذات کی نفی کرنے کے باوجود حیوان کی رگوں میں سلوپ وائزن کی طرح اتری جا رہی تھی چاہے نقلی نام پر ہی صحیح اس کے گلے کا فندہ بن گیا تھا اور اس کے ماں کی بچپن سے پڑھائی پٹیاں حیوان کے پیروں کی زنجیریں تب بھی تو وہ ان سے علج بیٹھا تھا جن کے لئے یہاں کام کرنے آیا تھا خیر اس چیز کی صرتی پرابر بھی پرواہ نہیں تھی پرواہ تو اس کی ہو رہی تھی جو بار بار اس کے سینے میں کسی تفان کی طرح جذبات اوبار دیا کرتی تھی اس کی فطرت بن چکی تھی کہ جو چیز اس کی دسترس میں آ جائے وہ بس اسی کی رہتی تھی اپنی چیز کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کی وہ آنکھیں نکال لیا کرتا تھا فلسہ ماہر خان کی افواج کلتی تھی جو اس نے اپنا اپنا وجود جان بوجھ کر اس کے نام لکھوایا تھا اوپر سے اسی کے سامنے اپنے دل کے جذبات کھول کر بیان بھی کر دیئے تھے اب وہ بس حیوان کی تھی اور وہ بہت جل سے اس دنیا سے چھرا کر بہت دور لے جانے والا تھا وہ خود پر قابو پاتا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور فلسہ کے قریب سے ہو کر بے تاثر چہرہ لیے باہر لاؤنج میں چلا گیا فلسہ اس کے پیچھے لکی داشو وارس رونگ ویڈیو بیبی کیا ہوا ہے بوجھن چلائی اور اس کا بازو پکڑنا چاہا ڈانٹ کال می بیبی اس نے درشتگی سے کہتے اس کا ہاتھ بری طرح جٹکا اور شیلہ کے جانے متوجہ ہوا جو آج ہی وائٹ پیلس سے یہاں آئی تھی چلو شیلہ پارک چلو وہ شیلہ سے کہتا لاؤنج پار کر گیا فلسہ نے حیرت و تاجب سے مو کھولے شیلہ کے جانے دیکھا تو اس نے کندے اچھکا دئیے اور باہر کے جانے اس کے پیچھے چل پڑی فلسہ کو اس کی ناراضگی نے اس قدر ہرٹ کیا کہ اچھا نہ چاہتے ہوئے پھر اس کی جھیل سیاں کے پانے سے بھر گئی وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی موجزہ کے بعد سن کر امن اپنی چکا پر پتھر کا بن گیا تھا جیسے پاشا ابراہیم مجلت اور بیچینی سے اس کے کیابن میں آیا تھا امن نے ان کے جانب سے پیٹھوڑ کر اپنی نام آنکھیں ان سے چھپائی تھی جبکہ موجزہ ان کے جانب دیکھ کر سے سکھ پڑی تھی کیا ہوا ہے موجزہ ڈاکٹر انہم نے بتایا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے پاشا اس قریب آیا اور پاشا کے پیچھے آریان نے بیٹے کی نام آنکھیں دیکھیں بڑے پاپا چوٹ تو لگی ہے میرے جسم پر بھی اور میری روح پر بھی چھلنی چھلنی ہے ان سے کہے مجھے ڈائیوز نے ابھی اور اسی وقت موجزہ کی بات پر آج ایک مرتبہ پاشا ابراہیم اور آریان کی بھی سانس تھم گئی تھی امن نے بری طرح آنکھیں بیچ کر اپنے لب کچھ لے بڑیا چلو میرے ساتھ اپارٹمنٹ چل کر بات کرتے ہیں امن اپارٹمنٹ پہنچو ادھر ہی بیٹھ کر بات کرتے ہیں آخر کار برسوں بعد پاشا ابراہیم نے اسے خود مخاطب کیا تھا پاشا ابراہیم نے ایک نظر پتھر بنے کھڑے شکستہ دل گبرو جوان اپنے پوتے کی پشت کو دیکھا پاشا ابراہیم نے اسے کسی بچی کی طرح اپنے گود میں اٹھایا اور باہر نکلا گراؤن سے گزرتے ہوئے پاشا ابراہیم نے نوٹ کیا وہ ان کے پیچھے ہی آ رہا تھا مگر اس کے قدموں کے نفتار کافی سست تھے پاشا ابراہیم اپارٹمنٹ داخل ہوا تو رہاب اور شفاہ اسے اس حالت میں دیکھ کر کبرا گئیم کر پاشا ابراہیم کے اشارہ کرنے پر وہ دونوں خاموش رہیں پاشا ابراہیم اسے اس کے کمرے میں لایا اور نرمی سے بیٹھ پٹ بٹھایا خود اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سردھات اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے آریان بھی آ کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا کیا ہوا میری بچی کو کیا چاہیے بڑے پاپا مجھے بس ان سے طلاق چاہیے وہ اسے سکتی بول گئی وحاب اور شفاہ کی سانس پٹکی تھی وہ مر جائے گا گڑیا ایسے مت کہو پاشا ابراہیم نے خود کو کہتے سنا امن جو باہر اس کے کمرے تک آیا تھا دیوار سے ٹیک لگا کر شدہ دے زب سے اپنی آنکھیں موند لیں اس نے ایک مرتبہ پھر پاشا ابراہیم کے سامنے طلاق کی بات کر کے امن آریان کے پیروں تلے زمین کھینچی تھی موجزہ نے بیت آشا صرف بھیگی آنکھی اور چہرہ لیے پاشا ابراہیم کی جانب دیکھا میری بات سنیں بڑے پاپا دیکھیں سمجھتیں کی کوشش کریں وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں ہے نا بہت نیک اور پرہیزگار اور آج تو اتنے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی ان کی تعریف کی مگر میں وہ سب جو میرے ساتھ ہوا وہ نہیں بھول سکتی نہ انہیں بھولنے دوں گی اس لئے ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے میں انہیں کبھی خوش نہیں دے ہونے دوں گی میری بدفختی ہمیشہ ان کا پیچھا کرے گی میں ان کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی تو وہ کسی اور کے ساتھ حاصل پشی زندگی گزار لیں گے مجھے اپنے وجود سے گھیناتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کابل نہیں وہ بہت نیک ہے ان کے کابل تو بلکل نہیں میں گندگی میں لتھڑی ہوئی ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا بڑے پاپا وہ بلک بلک کر ہوتی پاشر ابراہیم کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی امن کے چہرے پر ایک کرب ناکس یا زیاد بھر سے بھرپور مسکراہٹ مچھلی کوئی کاشر سے بتاتا کہ اس کے دور چلے جانے سے جب زندگی ہی باقی نہیں رہے گی تو خوش رہنے کا کیا سوال تھا ارے کوئی اس سے بھی تو پوچھتا کہ اس کا وجود اس کے لئے کیا ہے وہ زیست کا حاصل تھی جو خود کو ارزہ کر رہی تھی وہ متاہ کل تھی وہ تو انتل حیات تھی میں بس اتنا جانتا ہوں میرا کامل یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں پر بہت خوش رہو گے تب تمہیں اس بات کا تدارک ہوگا کہ تم بھی اس کے بقیر نہیں رہ سکتی بس کسی لئے میں تمہیں تقریف نہیں پہنچانا چاہتا گڑیا مگر آج تمہیں سب یاد کرنا پڑے گا کہ اس دن کیا ہوا تھا تمہیں آج سب سننا پڑے گا سب جاننا پڑے گا پھر یہ سب سننے اور جاننے کے بعد جو تمہارا آخری فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا اور امن آریان پاشک وہ بھی ماننا پڑے گا اور اگر اس حادثے نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا تو بچا دو اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا وہ جو تمہارے ایک آنسو سے پورا وائٹ پیلیس سر پر اٹھا لیا کرتا تھا وہ تمہیں تقریف کیسے پہنچا سکتا تھا اسے بھڑکایا گیا تھا دنیا قسم سے معتبر اور قابل اعتبار اس طرح جیسے پیشیو گالی بنا دیا گیا تھا تمہیں یاد ہے تمہارے سکول میں ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا علی وزیر پاشر ابراہیم بولے گیا موجزہ بلے بلک کر آنسو بھاتی ان کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی پاشر ابراہیم کے باتوں سے وہ جو کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی اب ایک بہت پرانا منظر دھنبلا سا آنکھوں کے پھردے پر لہر آیا وہ آنسو بھاتی دور کہیں ماضی میں کھوئی تھی وہ چھوڑا سا معصوم سامن اور اس کی کوکموں ہر وقت ہاتھ میں ایک مضبول سا ہاتھ ہوتا تھا تو دنیا کی ہر ڈر کے باوجود تحفظ کا انوکھا سا احساس ہوتا تھا صرف وہ اس کی کوکموں ہوا کرتے تھے اور وہ معصوم سی پیاری سیکیئر جس کو اپنی کوکموں کی ایک تھوڑی سی دوری رو دینے والا کر دیتی تھی وہ سارا سارا دن انیکسی میں گزار دیتا تھا اس دن سے ایک ہفتے پہلے کی بات جب موجزہ کو میت کا کوئیسٹن نہیں ہو پا رہا تھا اور امن نے اسے مصنوعی ڈانٹا تھا تو وہ رو دی تھی امن کتی بری طرح گھبرایا تھا حتی کہ وہ خود بھی رونے والا ہو گیا تھا کیسے تڑپا تھا وہ اس کی ایک آن سوپر مگر ایسا کیا ہوا تھا اس دن اس حب سے نے سب تباہ کر دیا اس کے امن نے اس کی کوکموں چھین دی حضیعتیں ان کے مقدر کا حصہ بن گئی اس دن امن پورا دن انیکسی میں نہیں آیا تھا موجزہ اس کا انتظار کرتی رہی بلکہ اس دن سکول میں ہوئی عجیب سی افرات افری کے بعد کوئی بھی وائٹ پیلیس یا انیکسی میں نہیں تھا سوائے فیلزہ اور خزر کے امن اپنے روم میں بند تھا وہ بالکل بھی باہر نہ نکلا تھا اس دن اس کے پاس بھی نہ بٹکا بلکہ موجزہ خود اس کے کمرے تک آئی تھی ہاں وہ فیلزہ پی کے پاس سے اٹھ کر انیکسی دی تھی اور انیکسی سے امن کے کمرے کی جانب یہ سب سوچتے ہوئے موجزہ کے سر میں درد کی لہر سے اٹھ رہی تھی اس کو دھندہ سو سب آنکو کے پردے میں لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا مگر صاف تھا کہ اس رات موجزہ سمی خان قد امن آریان کے آریان پاشا کے کمرے میں گئی تھی وہ تو دھاڑا تھا چلا چلا کر اسے وہاں سے جانے کا بولا تھا اس نے تو منع کیا تھا کہ وہ یہاں سے جائے وہ گندہ ہے اس سے بات نہ کرے مگر وہ بازد ہوئی تھی پاشا ابراہیم نے جوجو اس دن کی باتیں اس کے سامنے دورائی وہ سر تاپا سفید پڑ گئی تھی ہاں اس سے یاد آیا تھا ذہن کے پردے پر مناظر جو جھو دھند لے تھے وہ بازیہ ہونے لگے تھے وہ خود اپنے پیروں سے چل کر بلکہ کھڑکی سے اس کے کمرے میں کود دی تھی اس نے تو اسے چلے جانے کا کہا تھا وہ نشی میں تھا اپنے ہواسوں میں نہیں تھا مگر نشی میں بھی اس نے موجزہ کو اپنے پاس آنے سے منع کیا تھا موجزہ کا جسم جیسے پیرلائز ہوا تھا وہ جہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روحی تھی وہ غیشت زدہ ہوئی تھی وہ سب کسی فلم کی طرح اپنے سامنے دوبارہ سوچ کر اس کے جسم سے جان نکلی تھی افیہ ستم قدائیہ پاشا ابراہیم اس کے کانوں میں تلخترین حقیقت پکلے سیسے کی طرح انڈیل کے خاموش ہوا تھا امن اندر آؤ پاشا نے اسے بے قرار ہو کر پکارا وہ جو پھولی رگوں تنے چہرہ کے لیے کھڑا تھا وہ جو امن تھا جو فتنے کا خاتمہ کیا کرتا تھا چٹانوں جتنا مضبوط ہوتے ہوئے بھی وہ ایک یہ نکتہ تھا جہاں آ کر وہ ٹوٹ جائے کرتا تھا آنکھیں نم اور بے تحاشہ سرخ تھی وہ اندر آیا تھا موجزہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے کھوٹ کھوٹ کر رو رہی تھی وہ پاشا ابراہیم کے پاس زمین میں کھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور بلاخر پاشا ابراہیم سے لپٹ کر بے آواز رو دیا وہ پاشا ابراہیم جو چٹانوں جتنے مضبوط احساب کا مالک تھا آج برس و بعد اپنے جکر کے ٹکرے کو یوں ٹوٹتا ہوا دیکھ کر خود بھی رو دیا تھا امن کی بھاری بوجل بھیگی آواز کمرے میں کونجی تھی بڑے باپا اسے کہیں مجھے اپنے ہاتھوں سے سزا دے مجھے رون دے اپنے پیروں تلے کو چل دے چاہے جو مرضی کرے پر جدائی نہ دے میں مرض ہوں گا میں اب تک صرف اس کے زندہ ہوں کہ اس کا انتظار ختم نہ ہو مجھ سے یہ انتظار چھین لیا گیا تو میرے پاس کچھ بھی کھونے کو باقی نہیں رہے گا بڑے باپا اسے کہیں اسے کھو کر میرے پاس میری سانسے باقی نہیں رہیں گی تو کیسے جی پاؤں گا یہ میری متا ہے جان ہے یہ میرا سب کچھ ہے بڑے باپا اسے کہیں میری جان مانگ لے مگر میں یہ نہیں دے سکتا اسے اسے کہیں میں زندگی بھر اس سے کچھ نہیں مانگوں گا کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا یہ جیسے چاہے ویسے رہوں گا پر اس پر اپنا حق کو ہی نہیں جتاؤں گا بس اسے کہیں یہ تعلق ختم کی بات نہ کرے مجھ سے الگ نہ ہو ٹوٹا بھوٹا شکستہ لہجہ تھا آرہان تڑپ کر ان دونوں کے ایک قریب آیا تھا موجزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے پیروں پر جمائے یہ جان لے والفاظ سنے گئی مزید کچھ سننے کی تاب نہیں تھی تب بھی موہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکیاں دباتی باہر بھاگ کر رہاب کی کمرے میں بند ہوئی تھی پاشا ابراہیم نے اسے اپنے سینے میں بینچا رہا برشفہ جو بے آواز بے تہاشا رو رہی تھی وہ بھی قریب آئی تھی تب پاشا ابراہیم کے حسار میں وہ سب آئے تھے سب رو رہے تھے سب کے لئے شکوے درد عذیت برسو کی کسک ان آسوں میں دھل رہی تھی اسلام علیکم سب پر مجھدر کا سلامتی بھیجی اور وہ آ کر بریک فاسٹ کے لئے چھکچا پاشا کے پاس بڑی پرسی پر بیٹھ گی سب کے سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی اور خوشتی نگاہیں موجزہ کے چہرے کا تواف کر رہی تھی یہ جاننے کے لئے کہ آخر اس پتھر دل لڑکی نے ان کے موم جیسے بیٹے کی زندگی کے بارے میں آخر کیا فیصلہ کیا ہے وہ چپ چام ناشتہ کرنے لگی پاشا ابراہیم کی نگاہیں وقتن فوقتن اس کا فرپور جائزہ لے رہی تھی فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس نے کیا سوچا مگر وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی آج کلاس لینے جانا ہے میری گڑیہ نے آخر پاشا ابراہیم نے ہی گلہ کنکھار کر بات کا آغاز کیا جی بڑے پاپا مختصر جواب دیا اور پھر اپنے کام میں مشہول ہو گئی پاشا ابراہیم علج گیا بڑے پاپا بابا کبائیں گے موجزہ نے پوچھا تو پاشا نے حیرت سے اسے دیکھا جو سمید خان خان کا فون تک نہیں سن رہی تھی اب اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی میں فون کر دیتا ہوں آج ہی آ جائے گا پاشا ابراہیم نے خوشگوار حیرت سے کہا وہ بے فارس کر چکی تو پرسی پیچھے ہٹا کر اپنی جگہ سے اٹھی پاشا ابراہیم نے اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا موجزہ کلاس لینے کے لیے موجزہ کلاس لینے کے لیے تیاری کرنی ہے دیمے لہجے میں کہا اور نگاہیں چوراتی اپنے کمرے میں چلی گئی مگر پاشا اس کے پیچھے ہی اس نے کمرے میں چلا آیا مجھے ڈریسنگ میں سے اپنا سوت نکال رہی تھی پیچھے مڑی کوئی کام ہے بڑے پاپا سادگی سے پوچھا میری پرنسز نے بتایا نہیں کہ کیا فیصلہ لیا پاشا نے پوچھا تو وہ پہلو بدل گئی پاشا کی اکہ بھی نگاہوں سے اس کی بیچینی چھپی نہیں رہ پائی تھی میرا مطلب کہ کل رات جو تمہیں چاہیے تھا وہ اب بھی چاہیے پاشا نے دھڑکتے دل سے پوچھ لیا مگر وہ آجتی کی سے نفی میں سر ہلاتی پاشا ابراہیم کو زندگی کے سب سے بڑی خوشے دے گئی تھی پاشا نے پڑتے جذبات میں آگے بڑھ کر اس کا ماتہ چوما تھا وہ سر جھکائے نگاہے سے چرا رہی تھی جیتی رہو ہمیشہ خوش رہو پاشا اسے دعائے دیتا کمرے سے بہر نکل آیا پاشا نے بہر نکل کر امن کو یہ مقتصر سا میسیج بھیج کر اسے اس کی زندگی کی نویت سنائی تھی وہ رواحہ کے ساتھ کچھن میں مصروف تھی دیان کے پڑھتے پر بس وہ دو سبز آنکھ لہرہ رہی تھی اس دن کے بعد وہ سبز راکشت پھر غائب ہوا تھا اور وہ آسابر شاہ ہی کیا جس کی جان کو سکون آ جائے خانہ تیار ہو چکا تو رواحہ کے جانے مڑی ماما مجھے اپنا موائل تو دیں مجھے آہان سے کچھ بات کرنی ہے اس نے ڈائریک مدے کی بات کی میرے کمرے میں پڑا ہے لے لو رواحہ کے کہنے پر وہ لبو پر شرارتی مسکان لیے رواحہ کے کمرے میں آئی پھون اٹھایا اور اپنے کمرے میں گئی اپنے ہلیے پر نکاح دڑائی اور برا سمو بنایا ڈریسنگ کھول کر دیکھا تھے پائٹ پیروں تک کی فراگ جس کے اوپر وائٹ پر جڑے ہوئے تھے شاندار سے لباس سے نگاہیں خیرہ کی جلدی سے ڈریس لے کر واشنگ گئی اور لباس بدل کر باہر آئی جس مقصد کے لئے فراگ پہنی تھی وہ پیروں تک تھی اسی لئے بلیک پراؤزر چینج کرنے کی توفیق ہی نہیں کی ہاتھ تیزے چل رہے تھے ہلکہ چا میک اپ کر کے حسن دو آدشاہ کر لیا تھا سیاہ بالوں کی آپشارت کور پر پھلائی ڈوبٹا نماز اسٹائی لوڑا اور چوری چکے کمرے سے باہر جھان کر راستہ صاف تھا وہ دبے قدموں باہر نکلی لاؤنج چکے سے کراس کر کے پچھلی کارڈیڈور سے وائٹ پیلس کے پچھلے جانب کے لاؤن مجھل نکل آئی تھی موسم بہت خوبصورت سا تھا آسمان پر بادل تھے اور ذرا تیز ہوا چل رہی تھی پچھلے لاؤن میں ایک چھوٹے سیام کے درخت کے پاس تھا آئی جس کی شاخوں سے موتی اکہ پوتے کی شاخیں لپٹی ہوئی تھی موتی کی شاخوں پر کافی سفید رنگے پھول لدے بھندے تھے آسابرین اکین کی کرسی درخت قریب اس کا ہی درپٹہ اتار کر کرسی پر رکھ دیا کرسی پر فرنٹ کیمرہ آن کر کے موبائل سیٹ کیا خود چہرہ اوپر کر کے درخت کے تنے سے دائیں بھائیں جھول کر اسے ہلایا تو موتی کی پھولوں کی برسات اس کے چہرے پر ہوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی تو درپٹہ اٹھا کر واپس ہجاب سٹائل میں اول لیا اپنے موبائل اٹھایا ویڈیو سلو موشن میں سیٹ کر کے اس کے اوپر گانا سیٹ کیا دن وینا لنگن لنگن میں نکالیاں کالیاں راتا پھول گئیاں اسے جنا تینوں پیار دیاں ملاقاتا کوئے دل بار بار تو میرا پیار یار سنجن دلدار تو سنے کوار رات ساری تینہون یاد کیوں کرا اکھیاں دے ایت رو برواد کیوں کرا روگ لالی آئی دل نوں سونے پن پن ڈگن موتی اترو سونے گانا سیٹ کر کے وہیں پڑی کورسی پر نیم دراز ہو کر اس کا نمبر دیکھا جو آن لین شو ہو رہا تھا چہرے پر ایک شرم کی مگر شریعت سی مسکراہتی فوراں ویڈیو سینڈ کر دی کچھ دیر تک سکول ہوئی اور ویڈیو سین ہو گئی اہان ٹھیک مہیر خان کا سامنے ٹیبل کے گرد بیٹھا لیپ ٹاپ میں یو ایس بی لگا ڈرائیو لگا کر اسے فائل کے مطالق ڈیٹیل بتا رہا تھا ارشن بھی موجود تھا فائل کے کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کیے جا رہے تھے جو بلکل تیار ہو چکی تھی میٹنگ پر فاس ہوئی ارشن اور ماہر خان اٹھنے ہی والے تھے جب ماہر خان کے سامنے پڑا اہان کا فون ورس ایب میسیج ٹونڈ رنگ ہوا ماہر خان نے دیکھا تو مام لکھا ہوا تھا ماہر خان کو فکر لاہق ہوئی کہ رواحہ نے کیوں اس وقت میسیج کیا ہوگا سو خیریت ہی ہوگی نہ اسی چکر میں اس نے میسیج آن کر لیا ایک دو سیکنڈ پلے کر کے ماہر خان نے ویڈیو فوراں بیک کی تھی اہان نے اپنے ڈیٹ کو آج پہلی مرتبہ گڑھ بڑھاتے دیکھا تھا بہت غامر اور اولو کے پٹھے ہو اپنی بیوی کو بے قدد موبائل فون لے دو تاکہ دوسرا اپنی بیوی کا میسیج سمجھ کر کسی کا پرسنل میسیج اوپر نہ کر لے ماہر خان نے کہتے موبائل اس کی جانی پڑھایا تو اہان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ ڈالے اس نے تیزیزہ موبائل ماہر خان کے ہاتھوں سے لیا اور ائرپورٹس لگا کر ویڈیو پلے کی کہ اصابی شاہ کا میسیج وہ اس پیکر پر ڈال کر اب سننے کا کبھی بھی رزق نہیں لینے والا تھا اہان نے ایک زرد سیاہ بھری اصابی شاہ کے معاملے میں اس کے ستارے جانے کی گردش میں رہتے تھے کہ ہر مرتبہ عجیب خفت اٹھانے پڑتی تھی اب بھی وہ ماہر خان کی دھیمی چھیرتی مسکراہت دیکھ شیف لیا تھا وہ دونوں اٹھ کر جانے لگے جب وہ سینئر گرین مانسٹر کافی نانسیس نکلی بول کر ماہر خان نے دانتوں ترے لب دبایا ڈیٹ اہان چلایا ماہر خان آنکھ ونگ کرتا ارشن کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اہان کا بس نہیں چلا فون میں گھس کر اس پاگل خفتی لڑکی کے ہوش اپنے طریقے سے ٹکانے لگا دیں اب جب کہ سب جا چکے تھے تو تسلیل سے ویڈیو پھر پلے کی ہوش براتا سا منظر تھا ڈوٹے کے بغیر کندن بدن کے تمام قیامت خیش نصیب و فراز دعوت دے نظارہ دے رہے تھے ظلفے ہوا کے سنگٹکیلیاں کرتی دل کو گد گدا گئیں اور کتاب چہرے پر گرتے وہ پھول دل کی لڑکنوں کو عجیب سا تال بخش گئے اس قدر خوبصورت نظارہ تھا کہ لب خود با خود مسکرا دیئے مگر ابھی ابھی جو خفت اٹھائی تھی اس کا بدلہ بھی تو سود سمیت واپس لینا تھا تب ہی جلدی سے ایک ویڈیو کلپ ڈاؤنڈوڈ کی اور اسابری شاہ جو دیدہ دل فرش راہ پر پیچھا ہے اس کی آن جواب کی منتظر تھی فوراں سینڈ کر دی اسابری جو دانتو تلے لب دبائے آن لائن اس کی تاریخ بھرے دو لفظوں کی یا کسی زمائنے جملے کی منتظر تھی ویڈیو کلپ ریسیف ہونے پر کھل اٹھی مگر پھر اس کا تمام جوش و خروس اور جذبات پانے میں اٹھنے والے جھاک کی طرح بیٹھتے چلے گئے اور وہ پوری طرح ٹھنڈی پڑھ کر خون کو بھی یقینے سے گھوڑنے لگی جب اسکرین پر پاکستان کے لیجنڈ ادھکار مرہون مہین اختر فرما رہے تھے توبہ توبہ سارا موٹ خراب کر دیا اللہ معاف کرے رین دو بڑے منحوس لگ رہے ہو آسابر شاہ بل کھا کر رہ گئی اگر وہ راکشس سامنے ہوتا تو اس وقت بنا اس کی پرواہ کیے اس کے دستو گرہ باہ ہوتی اس کے بال تو پھار ہی دیتی تب ہی کوٹنے پھیٹنے والے غصے والے سٹیکر سینڈ کیے آہان سکرین پر دیکھ کر مسکرائیا مطلب تھی ٹھیک نسے آنے پر لگا تھا اس نے پھر بیسیو ٹائپ کیا اس آبی جو سمجھ رہی تھی اب وہ کھئی ڈھنکا میسج کرے گا اس سکرین پر جگمگایا یہ بھی صحیح ہے کہ ویڈیو بنانے کی چکر میں درخت سٹی بلگیریٹی کرے جاؤ آسابر شاہ جل بھول کر کباب ہوئی تھی اس آب تو اسے بھی اچھے سے بھی بات کرنا آتا تھا تب ہی فوراں ٹائپ کیا اب کیا کروں اور کسی سے تو کرنے سے رہی درخت ہی ملا تھا آپ آ جائیں تو آپ سے کر لیتی ہوں ولگیریٹی اس کا ریپلائی پڑھ کر اہان کا چہرہ سرکھ ہوا تھا وہ بہت بے باگ تو تھی مگر اس قدر اہان نے پھر تیلی لگائی اس دن کیا ہوا تھا پھر ابھی تو سانس سے قید کی تھی تو تمہارا دم نکل گیا اگر ولگیریٹی پر اتر آتا تو پھر میسج پڑھ کر ساوری کی ہتیلیاں پسینے سے شرابور ہوئی تھی مگر ازدی رٹائی عود کرائی تھی وہ دراصل مجھے اس دن پریکٹس نہیں دینا اب ہو گئی ہے تو کر ہی لوں گی کچھ نہ کچھ ہار میسج پڑھ کر مسکر آیا جانتا تھا مہترمہ کچھ دھیر فاقیہ ہوئی ہے جو یوں بڑھ کے مار رہی ہیں ابھی سامنے آ جائے تو دم نکل جائے تب ہی ٹائپ کیا بس جد شوک مہترمہ خدمت کا موقع تو دیں ست فیصد کرنٹی ہے کہ مایوس نہیں ہوں گی بلکہ ایسا کرتا ہوں میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہوں پھر جتنی چاہے کر لیجئے گا ولگیریٹی اسابری نے پڑھ کر لمبا سے سانس مرا اور فورا نافلائن ہو گئی اہان گہرا مسکر آیا جانتا جو تھا سامنے والی میں بس اتنا ہی دم خم ہیں ادھر اسابری بھکلا کر اندر بھاگی اور اپنے کمرے میں ہی آ کر سانس دیا تھا بلکہ دروازہ اچھے سے لاکھ کر کے بیٹ پر ڈھائ گئی اور گہرے گہرے سانس مرنے لگی پنگا تو لے لیا تھا مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس ہرے راکشت سے علج دیکھی وہ متحمل نہیں ہو سکتی تھی تب ہی اپنا ماتھا پیٹھا کے جانے کیوں ایسے خوراپاتی کاموں میں اپنی جان جھونکتی تھی